اتنے سارے نیمبو وہ بھی ٹم بھڑ کے تاجے تاجے فریس پیلے پیلے نیمبو وہ بھی آپ کے خود کے گارڈن سے یا خود کے پودے سے اگر آپ کو روج ایک دن نہیں روج اگر اتنے سارے نیمبو تورنے کا موقع ملے یا اس طرح سے اتنے سارے نیمبو آپ کے پودے سے نکلے تو آپ اندازہ لگائیے کتنی خوشی ہوگی آپ کو نمسکار دوستو ہم اور ہمارا گارڈن میں آپ کا سواگت ہے دوستو ابھی جو آپ یہ اسٹیل کا ٹپ بھڑا ہوا دیکھ پا رہے ہیں یہ اصل میں ایک ہی پودے کا نیمبو ہے اور ایک دم ہی تاجے فریس سون کے دیکھیں گے تو اتنی اچھی خوشبو ہے جس سے کہ آپ کو لگے کہ ارے واہ کیا نیمبو ہے اور خود کے گارڈن کا یا خود کے پودے کا یوں تو آپ گارڈننگ کرتے ہیں یا آپ اپنے بالکونیز میں یا اپنے ٹیرس پر پھول کے غملے لگا کر رکھے ہیں یا اور بھی دیگر ویجیٹیبلز یا فروٹس کے پودے لگاتے رہتے ہیں لیکن ہمیشہ آپ کی جو کمی یہی رہتی ہے کہ آپ اپنے پودے سے یا اپنے گارڈن سے اپنے ٹیرس گارڈن سے یا بالکونی کے گارڈن سے نیمبو کے پودے سے من چاہا فل آپ نہیں پڑاپ کر پاتے ہیں ہمیشہ نیمبو کے فل کو لے کے پریشان رہتے ہیں دوستو نیمبو کے پودے سے بہت زیادہ فل لینے کے لیے بہت پرانا یا بہت بڑا نیمبو کا پیڑ ہونا جروری نہیں ہے تو کیا جروری ہے اس پر میں یہ باریکی سے آج آپ کو ساری جانکاریت دینا چاہوں گا نیمبو کے پودے چھوٹے سے چھوٹے کیوں نہ ہو اس پر بھی آپ کو من چاہا فل ملے گا نیمبو کے پودے لگانے کے تین سے چار مہنے میں فل آ جانا چاہیے اور ہمیشہ جیسے جیسے وقت بڑھے گا پودے کا ایج بڑھے گا پودے کی گروڈ بڑھے گی ویسے ویسے نیمبو کے پودے میں فل جانا آنا سٹارٹ ہوگا اور وہ بھی ایک بار نہیں پورے ب سارے کے بارے مہینے ہمیشہ اس پر فول اور فل آتے رہیں گے تو کیا کرنا ہوگا اس کے لیے اس پر میں آج یہ ساری جانکاری دینے والا ہوں یہاں تک کہ پودے کتنے بھی چھوٹے ہوں کچھ نیمبو تو جمین سے ٹچ کرتا ہوا آپ کو دکھائی دے گا تو یہ کیسے ہوا کیونکہ میں اسی پر آج یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اور ایک دو نہیں گچھوں میں ہر جگہ آپ کو نیمبو ہی نیمبو آپ کو لٹکتی ہوئی نظر آئیں گی اس ویڈیو کو پورا دیکھیں کیونکہ اس کو دیکھنے کے بعد جو طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں اس کو کر لینے کے بعد آپ کو کبھی آپ کے نیمبو کے پودے سے یہ شکایت نہیں آئے گی کہ ہمارے نیمبو کے پودے میں فول نہیں آ رہے ہیں یا فول آ رہے ہیں تو وہ سارے فول جھڑ جا رہے ہیں یا چھوٹے چھوٹے نیمبو کے دانے سوکھ کر گر جاتے ہیں جو ہمیں اپنے نیمبو کے پودے سے نیمبو نہیں مل پاتا یا ملتا بھی ہے تو دو چار چھٹ پٹ فل ہی ملتے ہیں چلیے اب آپ کی پرابلم کو سولپ کرتے ہیں اور آپ کے نیمو کے پودے سے جتنی بھی شکایتیں ہیں وہ ساری شکایتوں کو دور کرتے ہیں یہاں پر ایک بہت ہی باریکی ہے یا کچھ سیکریٹس ہے اس سیکریٹس کو سمجھنا بہت ضروری ہے جیسا کہ میں نے پچھلے کئی ویڈیوز میں کہا ہے کہ نیمو کے پودے کو بہت زیادہ نیوٹریانس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے بلکہ صحیح نیوٹریانس کی ضرورت ہوتی ہے لیکن اس سے پہلے انجانے میں آپ سے گلتی نرسری میں ہو جاتی ہے اس وقت جس وقت آپ نرسری سے پودے پرچیس کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ نرسری والے آپ کو فل یا فل لگے ہوئے پودے تھما دیتا ہے اور آپ خوشی خوشی اس پودے کو خرید کے لاتے ہیں بلکل میرا بھی یہ کہنا ہے کہ جب بھی آپ نرسری سے نیمو کے پودے پرچیس کریں تو فل یا فل لگے ہوئے پودے ہی پرچیس کریں لیکن وہاں آپ مستیک کیا کرتے ہیں کہ آپ انمیچیور پودے کو خرید کے لاتے ہیں جس کی جانکاری آپ کو نہیں ہوتی ہے آپ نرسری والے سے یوں کہیں کہ ہمیں بارہ ماسی کارجی کے نیمو کے پودے چاہیے جس پر بارہ مہینے فل لگتے ہو اور ایک در میچیور تیار پودا ہمیں دے تو اس کی پہچان یہ ہے کہ پودے کی گروت اچھی ہو ہیلتھ اچھی ہو اس کا جو چاروں طرف کا جو فیلاؤ ہے وہ اچھا ہونا چاہیے اس سے آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا جو سیپ ہے اور سائج ہے بہت اچھا بننے والا ہے اور میچیور ہیلتھ پودا ہوگا بارہ ماسی کارجی کے نیمو کے پودے ہوں گے تو اس کی ویرائیٹی ہی سب سے اہم ہے اب دوسری اور اہم سیکریٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں تو دوسری اہم اور جو سیکریٹ ہے وہ جب بھی آپ نیمو کے پودے خریدیں یا کسی بھی پودے کو آپ نرسری سے خریدیں تو آپ کی کوشش یہ رہے کہ نزدیک کے نرسری سے ہی آپ کو پودے خریدنے ہیں اس سے پودے میں زیادہ بڑا اثر نہیں پڑتا ہے کیونکہ بہت دور سے جب آپ نرسری سے پودے خرید کے لائیں گے پودے کو بہت بڑا شوٹ لگے گا اور اتنی دور سے آنے کی وجہ سے اس کے پتے کا یا ٹہنیوں کا جو نمی ہے جو موسچر ہے وہ بھی کم ہوگا جس سے کہ پودے کو خود کو سنبھالنے کے لیے کافی وقت لگ جائے گا ایسے کنڈیشن میں کئی بار آپ نے دیکھا ہے کہ وہ پودے بھی مر جاتا ہے چلیے اس کنڈیشن کو یاد رکھیں اور جب بھی آپ نرسری سے پودے لائیں تو آپ کو ڈائریک ہی لاتے نہیں لگا دینا ہے بلکہ آپ کو کرنا یہ ہوگا کہ دو سے تین دن آپ سیمی سیڈ میں پودے کو ایجیٹیٹ رکھ دیجئے اس کا فائدہ اب میں آپ کو گناتا ہوں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کے یہاں کے ویدر میں یہاں کے ماحول میں آپ کے گارڈن کے جو ٹمپریچر ہے یہاں کے ماحول میں خود کو ڈھال لے گا یعنی کہ وہ سروائب کر لے گا جب دو تین دن کے بعد وہ لگا لیں گے تو وہ اتنا سوک اس کو نہیں لگے گا جتنا ڈائریک لگانے میں لگے گا چلیے اب بات کرتے ہیں کہ کس طرح کی مٹی ہو اور کس طرح کے خاد ہو تو آپ برشاد کے دنوں میں حالا کے پودے لگانا اچھی بات ہے لیکن نیمبو کے پودوں کو برشاد کے دنوں میں نہ لگائیں تو بہتر ہے اور نہ ہی نیمبو کے پودے میں برشاد کے دنوں میں کوئی خاد ڈالیں اور آئی بٹن میں بھی لگا دوں گا آپ وہاں جا کر دیکھ پائیں گے تاکہ بہتر جانکاری اور باری کسے آپ کو اپ کے نیمبو کے پودے پر فل لینے کا آپ کو موقع ملے گا تو چلیے اب بات کرتے ہیں کہ آپ جب بھی نیمبو کے پودوں کو لگائیں تو وہاں نیمبو کے پودے کے جڑوں میں آپ پرانی سڑی گلی گوبر کی خاد کو جرور ڈالیں اور لکڑی کا جو راک ہے وہ ہس کو جرور ڈال دیں کیونکہ اس سے کیلسیم کی جو بھڑتائی ہوگی وہ نیمبو کو ملے گا نیمبو کو کیلسیم بہت پسند ہے اس سے فول بننے میں اور فل بننے میں مدد ملتا ہے اب آخری سوال جو ہمیشہ ہی آپ کو آپ کے نیمبو کے پودے سے رہتی ہے وہ سوال یہ ہے کہ آپ کے نیمبو کے پودے میں فول نہیں لگتے یا پھر فول لگتے ہیں تو وہ فول دیرے دیرے جھڑ جاتے ہیں اور یا پھر دانے بنے تو وہ چھوٹے چھوٹے دانے جھڑ جاتے ہیں اس کے پیچھے یہ وجہ ہے کہ آپ کے نیمبو کے پودے میں موسچڑ جادہ ہے اس کے جڑوں میں نمی جادے ہیں یا پھر آپ فل کو لگنے کے لیے جادے فل آنے کے چکڑ میں آپ روج نیمبو کے پودے میں پانی ڈالتے ہیں تو آپ اس کام کو بند کریں کہ نیمبو کے پودے کو تب تک پانی نہ دے جب تک وہاں کی مٹی سوک نہ جائے جب جرورت پڑے تو ہی آپ کو تھوڑا تھوڑا پانی نیمبو کے پودے پر ڈالنا ہے اور تب جس وقت کے نیمبو کے پودے میں آپ کے فل آنا اسٹارٹ ہو یا چھوٹے چھوٹے دانے بننا اسٹارٹ ہو تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی ہمارے دورہ دی گئی جانکاری اگر آپ کو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے دوسروں تک سیر کرنا نہ بھولے تاکہ جادہ سے جادے لوگ اپنے نیمبو کے پودے سے اس کا لاب لے سکے تو ملتے ہیں اسی طرح کی نئی جانکاری کے ساتھ نئے ویڈیو میں تب تک کے لیے ہمیں دیجئے اجازت